سے ہریانہ کے تمام ویدھائک چھتیز گھر میں تھے بتایا یہ گیا کہ ان کا ایک پریسکشن شیوری چل رہا ہے اس لیے وہ یہاں ہیں پر آدھے کانگریز نیتاؤں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چال باجیوں پر ابھی بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا کچھ کر دے وہاں پر متدان کی نوبت آگئی ہے ہمارے ویدھائکوں کے ساتھ میں کوئی کھیل نہ ہو جائے اس کھیل سے بچنے کے لیے ہم سب یہاں پر آ کر بیٹے ہوئے ہیں تو کل ملا کر اب وہ کھیل کا دور انتیم موقع پر پہنچ گیا ہے انتیم موقع پر اس لیے کہ کل ووٹنگ ہونی ہے تو تیہ یہ ہوا ہے کہ آج یہ تمام کانگریز کے ویدھائک چھتیز گھر سے اڑان بھرنے والے ہیں ایک سسپنس بنایا ہوا ہے یہاں سے اڑ کر دلی میں اتریں گے یا چڑی گھر میں اتریں گے بھوپی بھگیل جو چھتیز گھر کے مکہ منتری ہیں اور ساتھ ساتھ اس راجی صباح چناف کے لیے پارٹی کی اور سے پریوکشک بنائے گئے ہیں ان کا کارکرم جاری ہو چکا ہے جس کے تحت وہاں وشش بیمان سے شام پانچ بڑے اڑان بھر رہے ہیں اور سیدھے چنڈی گھر میں اتر رہے ہیں وہاں پر تاج ہٹل ہے وہاں پر ان کا راتری وشش رام کا کارکرم ہے تو پریوکشک کے سندر میں تو کارکرم سپشت ہے کہ وہاں روانہ ہو رہے ہیں لیکن جو ویدھائک ہے جنہیں اپنے نہ ہوا ہے اس مسئلے پر بھی امرضہ اس پر شرمہ ہے خبر یہ ہے کہ ویدھائکوں کے سندر میں چالیس کمرے راجستان بھون میں بک کیے گئے چتیزگر بھون میں بھی بیوستہ ہے وہیں دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ انہیں سیدھے چندگر لے جا سکتا ہے کیا بھاجپا کو بھرمانے کے لیے جے جے بی کو بھرمانے کے لیے اس پرکار کا اسبنجت بنائے ہو ایک سپشتے کارکرم آپ کے پاس آ چکا ہے ویدھائک کتنے بجے چلیں گے اور کتنے بجے کہاں اتریں گے دیکھیں ویدھائکوں کو بھی ابھی تک یہ جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ ان کو کہاں جانا ہے ہماری لگاتار کچھ ویدھائکوں سے باتچیت ہو رہی ہے ویدھائک بھی ابھی جو ہے کھل کر نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آخر کار انہیں چھتیزگر سے جب لے کر آیا جائے گا تو کیا ڈلی لے کر آیا جائے گا یا پھر سیدھے چندگر لے کر آیا جائے گا یا پھر کہیں اور بھی لے کر جائے جا سکتا ہے یہی ابھی اسطیتی جو ہے دیکھنے کو ملتی ہوئے نظر آ رہی ہے حالانکہ تمام طریقے کی ویوستہ ہیں ڈلی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہوئے نظر آ رہی ہیں میرے پیچھے یہ راجستان اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے یہاں پر آج جو ویوستہ ہیں وہ آج جو ہے جو ہے جو ہے جو کانگریس کے ویدھائکیں ان کو روکنے کے لئے کی گئی ہے چالیس کمرے جو ہے یہاں پر آج جو ہے بک کیے گئے ہیں ہے ایسی جانکاری جو ہے یہاں جو ہے ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن جب ویدھائکوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کی طرف سے اسپشٹ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان کو آخرکار کتنے بجے جو ہے چھتیس گھڑ سے جو ہے دلی کے لئے روانہ ہوتا ہے نظر آئے گا سیدھے طور پر کہیں کہ دوپہرباد کی جانکاری جو ہے تمام ویدھائکوں کو دی گئی ہے کہ وہ دوپہرباد جو ہے رائیپور سے جو ہے روانہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے رن نیتی ہو کانگریس کی کی آخرکار جو دوسرا کھیما ہے نردلی امیدوار کا کھیما ہے جو کی ٹک ٹکی لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ آخرکار آخر جو کانگریس کے جو ویدھائک ہے ان کا اگلا قدم کس طریقے سے رہنے والا ہے کیونکہ رائیپور میں جب رکے ہوئے تھے تو بہت مشکل جو ہے سمپرک کرنا ہو پا رہا تھا ان ویدھائکوں سے تو آخرکار جب یہ ایک دن جو بیچ میں نکلتا ہوا سامنے آ رہا ہے جہاں پر واپسی کانگریس کے ویدھائکوں کی ہوتی ہوئی نظر آئیتی ہو کہ یہاں پہ سمپرک جو ہے کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس پرش کی باتوں کا معنی یہ ہے کہ کانگریس کے رن نیتی کار لگاتار اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی بھی پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کارٹی کے شرمہ یا جے جے پی کا سمپرک ہمارے ان ویدھائکوں سے نہ ہو جائے ان ویدھائکوں سے سمپرک کے مادم سے کوئی لین دین کا کھل نہ ہو جائے تو اس لیے اس پرکار کی گوپنیتہ کا پردرشن کیا جا رہا ہے انوسرڈ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ میں رائیپور سے سوپنیل شرمہ بھی جوڑ چکے ہیں سوپنیل جی آپ تھوڑا بتائیں گے کہ کوئی اس پشتے کارکرم جاری ہوا ہے کچھ جان کر یہ ہمارے پاس میں آئی ہوئی ہے جس کے تحت اتنا ہے کہ شام پانچ بجے سے پہلے یہ ویدھائک رائیپور کی جمین نہیں چھوڑے گئے اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہمارے پاس میں جو سارے درشکوں کے لیے ایک دم نئی خبر وہ یہ ہے کہ چار بجے آج شام کو میویرف گولف کورس میں بشیش پرسکشنڈ شیویر کا آئیجن کیا گیا ہے اس پرسکشنڈ شیویر کے انترگت جو سطر ہے اس میں ان موجود انتیس ویدھائکوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جائے گی کہ وہ راج سبا کے لیے اپنے مت کا استعمال کیسے کریں ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ راج سبا میں چناف کے لیے مت دینے کی پرکریہ سامان مددان سے بلکو الگ ہوتی ہے اس میں کسی پرکار کا چناف چنن نہیں ہوتا ہے باقاعدہ امیدوار کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کرم کے آدار پر اپنا مت دینا ہوتا ہے اس میں نہ آپ ٹک لگا سکتے ہیں نہ انگوٹھا لگا سکتے ہیں اگر آپ ایسا کچھ بھی کرتے تو آپ کا مت نرست ہو جاتا ہے تو کل ملا کر راج سبا میں آپ کو مت ہی نہیں دینا ہے بلکہ سابدانی پور وقت مت بھی دینا ہے تو اس کے مت دینجے دودھ کے جلے ہوئے چھاچ کو فک فک کر پیتے ہیں کانگریس سارجنگ روپ سے اپنی فجیت ہریانہ میں کرائی تھی دوہزار سولہ میں جب اس کے تمام ودہائکوں کے مت نرست ہو گئے تھے پرکریہ کے سوٹی کے قرارن پین بدلنے کے قرارن رڈنی سنجھے والا جاتا بڑا دکج اپنا مت سارجنگ کر دیا تھا اس لیے نرست ہو گیا تھا تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج شام چار بجے میفیر کے گولپ کورس کے کلپ ہاؤس میں وشیش پرشکشن ستر کا ایوجین ہے تیہے کی یا پرشکشن ستر ایک ڈیڑ گھنٹے چلے گا اس لیے ان ودہائکوں کے دوارہ شام چھ بجے سے پہلے رائپور چھوڑنے کی کوئی امید نہیں ہے پر اسمنجز بنایا ہوا ہے کہ یہاں اڑان ڈلی کے لیے ہوگی یا چنڈی گھڑ کے لیے میرے ساتھ میں سبنیل جی ہے سبنیل جی اس سے پرے کوئی اور جانکاری آپ کے پاس وشیش بیمان سے جا رہے ہیں ریگولر فلائٹ سے جا رہے ہیں کس طریقے سے جا رہے ہیں مختصہ جانکاری ہے اور اس کے بعد یہاں سے جب ان کی روانگی ہوگی تو اس کے لیے وشیش بیمان کا اتجام کیا گیا ہے کیونکہ جب ہریانہ کاؤگرس کے بدائق رائپور پہنچے تھے دو جن کو تو وشیش بیمان صحیح آئے تھے تو آج بھی یہی تیاری ہے وشیش بیمان صحیح ان کی روانگی ہوگی حالانکہ سمیہ کی پسٹی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہاں پر جو پولیس کے ادھکاری کربتنچاری ہیں وہ بھی کوئی جانکاری نہیں دی رہے اور جو اسٹھانی کاؤگرس نیتا ہے انہوں نے بھی اس پورے معاملے میں چھپی سا دی ہوئی ہے چھتیزگڑ کے ادھکار تو چھپی ہے لیکن جو جانکاری ہم نے دیئے وہ پوری دکھتے پوشٹے ہیں کہ شام چار وجے وشیش پرسکرٹ ست رہے اس پورے مسئلے پر ہمارے ساتھ چھتیزگڑ کاؤگرس کے دگج راج نیتا مانتری ٹی اے سنگدہ بھی جڑ گئے ہیں جو اس سمیں رائستان میں بھی ایسی ویوستہ کر رہے ہیں سنگدہ صاحب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اتنے سماننے ویدھائک ہیں اتنے سالوں سے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اتنے ویرات امتوں کے ساتھ میں جنتہ سے چن کر آئے ہوئے ہیں پھر بھی سب طرف اوشواس ہے ہریانہ سے آگے ویدھائکوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے رائستان کے ویدھائکوں کو سمحلنے کے لیے آپ چھتیزگڑ سے گئے ہوئے ہیں کچھ کہیں گے اس پورے کھیل پر اب لوگ تو پروکشہ کی روپ میں حیمانشو جی آئے ہیں آپ کو پرنام سبھی درشکوں کو بھی پرنام میرا جی اور آج کی راجنیتی میں جو چلنسی ہو گئی ہے چاہے وہ کوئی بھی راج ہو چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو درباہ کے ساتھ ایسی ستھی ہر بار بنتی ہے ہر چناؤں میں بنتی ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں پنچائت چناؤں بھی راج ہوتا ہے تو ایسی ستھی دکھی ہے بڈی جنپت کا ہوتا ہے تو ایسی ستھی دکھی ہے جلا پنچائت کا ہو چاہے نگر پنچائت کا ہو نگر پالکا کا ہو نگر نگم کا ہو آج سے ایک جلنسہ ہو گیا ہے یہ اپنے ووٹرز کو ساتھ رکھنے کا اور یہ اب ہم لوگ لوگ سبحاؤں میں اور ویدھان سبحاؤں میں راج صبحہ کی چناؤں میں بھی دیکھتے ہیں دیکھئے ہر دل اس سٹرٹیجی کو کہیں اپناتا ہے ٹریننگ کی بھی بات ہوتی ہے سرکشا سے کوئی ہے کسی کو جورجستی تو رکھا نہیں جا سکتا تو سرکشا سے لوگ آتے ہیں ساتھ رہتے ہیں اناوشک محول خراب ہو اسے بھی لوگ بچنا چاہتے ہیں پارٹیاں بچنا چاہتے ہیں اور ایک ساتھ رہنے سے ایک سندیش بھی ایک آکا جاتا ہے اور میرے خیال سے کل بوٹنگ ہے اچھا بن رہا ہے سنگدی صاحب آپ راجستان بہنچے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جا کے کانگریس کی سرکار کے خلاف آویدن دے رہے ہیں یہ خرید فروقت کر رہے ہیں کانگریس کے نیتا جا کے باجبہ کے خلاف آویدن دے رہے ہیں یہ خرید فروقت کر رہے ہیں دونوں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں اور بکھنے کے لیے بھی تیار ہیں کل ملا کے آجادی کے پچھتر سال بعد دیش کے دو جمعیدار راجنیتک دل ایک دوسرے کے سندر میں کیچڑ اچھالنے کا جو کام کر رہے ہیں اس پر کچھ کہیں گے آپ کتنا منہ آہت ہے آپ جیسے راجنیتا کا یہ درشن دیکھ کر کانگریس کے ساتھ ایک بھی کوئی ایسا وقتی ہو جو کانگریس کے ساتھ سیدھے طور پر نہ جڑا ہو راجستان میں تو یہ بات کہی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو خرید رہے ہیں کانگریس کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں جو کانگریس کے ساتھ رہے ہیں منتری منڈل میں ہیں منڈل کے ساتھ ہیں ساشن کے ساتھ ہیں ساشن کے ساتھ موٹنگ کرتے ہیں یہ بیان تو نیزلیہ ویڈائک سانسٹ جو کھڑے ہیں ان کے طرف سے آیا تھا کہ ہم لینے والے ہیں تو وہ خرید پر ان کی بات تو وہاں ان سے پوچھنی چاہیے چھے لوگ آٹھ لوگ کبھی کچھ بیان آتا ہے کانگریس نے تو کبھی بھی ایک بھی ایسے وقتی کو ساتھ نہیں رکھا ہے جو ان کے ساتھ پہلے سے نہ بنا ہوتا ہے چلیے آپ نے راجستان کے سندر میں ایک آپ اور بھوپندر سنگھ ہڈا جو اپنے ویڈائکوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کے حوالے کیے ہوئے ہیں حالا چھتیزگر سرکار کے حوالے کیے ہوئے ہیں یا چھتیزگر پردیش کانگریس کے حوالے کیے ہوئے ہیں ان کا بیان ہے ہمارے ووٹ اکتیز ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ پائیں گے اس کے سندر میں کوئی ٹپنی کریں گے یہ تو پھر اپنے انتر آتما کی بات آجاتی ہے تو سنگھدی صاحب کو جب اپنی پارٹی کے سندر میں سوال ہوگا تو انتر آتما محسوس ہوئی اور صبح شندرہ کے دعوے کے سندر میں آپ کو خرید رکھ تو محسوس ہوئی تھوڑا جاتی نہیں کر رہے آپ سنگھدی صاحب ہو سکتا ہے صبح شندرہ جی کو بھی لگا ہو کہ کانگریس میں بھی کچھ لوگوں کی انتر آتما جاگ گئی ہوگی جنہیں لگا ہوگا صبح شندر جیسا گنی پربھاوی بھی ویکتی کو ووٹ دینا جاتا بہتر ہے اپنی پارٹی کے بھاری لوگوں کو پرتیشی بنانے کی جگہ یہ آج کل کے راجنیتی کا بہت ہی درباہ کی تلت چلن ہو گیا ہے ہم نے کرناٹک میں دیکھا ہم نے گوہ میں دیکھا ہم نے مکالے میں دیکھا ہم نے انراجوں میں دیکھا ہم نے مزر پردیش میں دیکھا یہ توڑو پھوڑو اور جب تک دل بدل ویدھیک اور کڑا نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں پریشتی میں پریورتن بہت زیادہ آئے گا یہ ایک سٹیٹ پڑھنی ٹی اے سنگ دیو صاحب نے کی کہ دل بدل ویدھیک کو اور پربھاوی بنانے کی رضی ہے میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا چھتیزگڑ میں نرواجن کی نوبت نہیں آئی پر کانگریز کو چھتیزگڑ سے بڑی امیدیں ہیں ہریانہ کے لیے بھوپیش بھگیل راجستان کے لیے ٹی اے سنگ دیو سفل ہوں گے جے ویرو اپنی بھومی کاؤں میں باقی مداتاوں کے ہاتھ میں سفلتا رہتی ہے اور خشوات ہے کہ سفلتا میں دیکھتے ہیں تو کل ملا کے سنگ دیو صاحب کو امید ہے کہ مداتاوں کے ہاتھ میں رہتا ہے اپنے آپ میں سنشے پیدا کر دیا سنگ دیو صاحب کی ٹپڑی نے پھر بھی سنگ دیو صاحب آپ کو شب کام نہ ہے کہ آپ اپنی جمداری کو بکھو بھی نپٹا ہے لیکن اب سمیں ہے تیسری مہتفون موسیقی